بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ ہمارے چینل کو فوری سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرائیں شکریہ ناظرین گزشتہ روز ناروے میں ایک انتہائی بیانک واقعہ رونما ہوا ہے گزشتہ روز ناروے میں انٹی اسلام ریلی نکالی گئی اور اس کے بعد ایک بدبخت نے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی جبکہ ناروے کی پولیس نے اس ریلی کے بیغیرت کو روکنے کی بجائے اس مسلمان کو دبوچ لیا کہ جس نے اس بیغیرت سے قرآن پاک جھین کر جلنے سے بچایا اور خود ریلی والوں کے بری طرح تشدد کا نشانہ بنا اس مسلمان کی عظمت قوم سلام کہتے ہیں کہ جس نے پردیس میں ہو کر بھی غیرت عبیلی کا ثبوت دیا لیکن حیرت کی بات ہے کہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے ضمیر کہاں سوئے ہوئے ہیں پاکستان کی حکومت کی طرف سے بھی کسی نے بھی ناروے کے سفارتکار کو بلا کر کچھ بھی نہیں کا ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو ماں سوائے نواز شریف کی بیماری ان کی جہاز میں چڑھنے کی ادائیں بیٹوں سے ملاقات کے مناظر اور علاج کی لمحہ بلہ محہ کہانیوں بیان کرنے کے علاوہ اور ان پر تفسریں اور تجزیہ دینے کی علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا جبکہ وزیراعظم عمران خان کا یہ حال ہے کہ انہیں نواز شریف سیڑھیوں پر چرتے ہوئے نظر آ گئے ہیں جبکہ وہ لفٹ کے ذریعے جہاز پر سوار ہوئے ہیں ہمارے تمام ٹی وی چینلز اور ان کے اینکرز لفافوں پر لگے ہوئے ہیں مبسرین عمران خان گروپ اور انٹی عمران خان گروپوں میں تقسیم ہوئے ہوئے ہیں تبدیلی سرکار کے آتے ہی گستاخ رسول آسیہ کی رہائی اور بیرون ملک روانگی ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کارگزاری تھی جس کے بارے اسرائیلی جہاز کی پاکستان آمد اور آٹھ گھنٹوں تک شب کی سیاہی میں یہاں قیام اور کسی اہم شخصیت سے ملاقات کے بعد واپسی کی خبریں بھی زیر گردش نہیں ہیں مگر افسوس صد افسوس بلکہ غیرت مسلم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک سو پچاس کروڑ مسلمانوں کی اسلامی امہ میں سے کسی بھی اسلامی ملک کی طرف سے اس وقت تک اس واقعے کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور کسی نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا کہیں سے کسی کے احتجاج کی کوئی خبر موصول نہیں ہوئی چلو مان لیا کہ کئی ایک اسلامی موالک مغربی تہذیب و ثقافت کے پروردہ ہیں اور ان کے معاشی مفادات یورپ سے وابستہ ہیں مگر سعودی عرب متیدہ عرب امارات اور پاکستان کو تو خاص طور پر اس واقعے پر غیرت ملی کا ثبوت دینا چاہیے اور ناروے حکومت سے سفارتکاروں کو صرف احتجاج کرنا تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان سے جواب طلب کیا جانا چاہیے کہ ان کی حکومت نے اس واقعے پر کیا کاروائی کی ہے اگر اس شرمناک اور ظلیل ترین حرکت کرنے والے کو سزا نہیں دی جاتی تو پھر پاکستان سعودی عرب اور اسلامی ممالک کو ناروے سے اپنے سفارتی تعلقات فوری ختم کرتے ہوئے اپنی اسلامی غیرت ملی کا ثبوت دینا چاہیے تاکہ کوئی بھی غیر مسلم ملک اور اس کی حکومتیں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے اور اسلامی شاعر کی بحرومتی کرنے کے واقعات کی روک تھام یقینی ہو سکے ورنہ اسلامی غیرت کو غیر مسلم ممالک اسی طرح نشانہ بناتے رہیں گے اللہ حافظ